وعن بی حریت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذالک وشتمنی ولم یکن له ذالک فاما تکذیبه ایایا فقوله لن یعیدنی کما بدعنی وليس اول الخلق بی اہون علی من اعادتی واما شتمه ایایا فقوله اتخذ اللہ ولد وانا الاحد الصمد الذي لم ألد ولم اولد ولم یکن له لی کفوا احد وفی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ واما شتمه ایایا فقوله لی ولد سبحانی ان اتخذ صاحبتا او ولد رواه البخاری ابو حریر رضی اللہ عنہ استے ہیں قال عضی courses ابو حریر رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی حضور فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا قذبنی ابن آدم جھٹلاتا ہے مجھے آدم کی اولاد ولم یکن لہو ذالک اور یہ اولاد آدم کا حق نہیں تھا کہ مجھے جھٹلائے وشتمنی اور اولاد آدم مجھے گلی دیتی ہے ولم یکن لہو ذالک اور ولم یکن ذالک اور اس کو مجھے گلی دینے کا حق نہیں تھا اما تقذیب ہوئی آیا ہرچی تقذیب ابن آدم کی ہے مجھے جھٹلاتا کیسا ہے تو وہ یہ قولیں کہ اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جیسے ابتدا میں کیا تھا اللہ فرماتا ہے وليس اول قلق او نیئے پہلے بار بنانا احوان آسان مجھ پر من اعادت جب میں نے اول پیدا کیا تو دوبارہ پیدا کرنا آسان ہے واما شتمہو ایادا او ارچی ابن آدم کی گائی ہے مجھے فقولہو اتخذ اللہ والدہ وہ یہ قولیں ابن آدم کا کہ اللہ کی اولاد ہیں حالاً کہ میں احد ہوں سمد بنیاز اولاد سے اللہ ہی لم علی نہ میں نے کسی کو جنا ہے ولم اولد نہ مجھے جنا گیا ہے ولم یکلی کفوان احد میں رکھوئی ہم سر بھی نہیں اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارکی روید میں ہے واما شتمہو ارچی گائی ہے ابن آدم کی یا یا مجھے تو وہ یہ قولیں ابن آدم کا لی والدن کہ میری اولاد ہیں وسبحانی او میں پاکو اس سے کہ میں بنالو بیوی یا اولاد رواح البخار اس کو حدیث یہ قدسی کہتے ہیں جس حدیث کے معنی اللہ کی طرف سے ہو الفاظ حضور کی طرف سے ہو اس کا نام حدیث ہے اور جس کا معنی اور الفاظ دونوں خدا کی طرف سے ہو اس کا نام حدیث قدسی ہے یہاں قال اللہ فرمایا ہے تو معلوم ہے کہ یہ آئندہ الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہے تو یہ حدیثیں خدسی کہلائے گئے اللہ نے فرمایا قد بنی ابن آدم جھٹلایا مجھے اولاد آدم ابن کا منع والد آدم کیوں بظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم کی اولاد میں ذکور مجھے جھٹلاتے ہیں اور اناس مجھے نہیں جھٹلاتے ہیں حالانکہ جس طرح ذکور کافر ہے تو اناس بھی کافر ہے اس لئے ابن سے مراد جو ذکر کے ساتھ خاص ہے اس لئے مراد والد ہے اولد عام ہے ابن اور بن دونوں کو شامل ہے تو معنی یہ ہوا کذبنی جھٹلایا مجھے ولد آدم آدم کی اولاد نے فمذکرین ہو یا مؤنسات ہو ولم یکن لہو اور اولاد آدم کی لئے مناسب نہیں تھا ذالکہ مجھے جھٹلانا وشت منی اور اولاد آدم نے مجھے گالی دی ولم یکن ذالکہ اور گالی دینا اولاد آدم کا حق نہیں تھا دو چیزیں ہیں تقزیر اور تشمیر دیکھیں تقزیر کیا ہے اما تجزیبہ ای آیا ارچی جھٹلانا بنی آدم کا ہے مجھے تو فقولہ وہ یہ قول ابن آدم کا ہے لن یعیدنی کما بدعنی اللہ مجھے جبارہ زندہ نہیں کرے گا جیسے پہلے بار مجھے زندہ کیا تھا آل مکہ کہتے ہیں انہیا اللہ موتتنا الاولا وما کنا بمبعوث بس ہمارے یہ ایک ہی موت دنیا میں اس کے بعد وما کنا بمبعوث ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ خدا کو جھٹلانا ہے خدا نے تو کہا ہے کہ سب کو من فیل قبور اٹھائے جائے گا جو بھی قبروں کے اندر ہے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کام کا اول مشکل ہوتا ہے کام کا آخر دوبارہ کرنا آسان ہوتا ہے تو جس خدا بھی مشکل کام کیا جو اول تھا وہ آسان کام نہیں کر سکتا جو اعادہ ہے وَلَيْسَ أَوَّلُّ خَلْقِ بِأَهْوَنَا اَوْنِي پیلی بار پیدا کرنا آسان مجھ پر من اعادتی دوبارہ پیدا کرنے اس پر قرین اعتراض کیا کہ بظاہر یہ معلوم ہوا کہ اللہ کو پہلے پیدا کرنا مشکل تھا دوبارہ آسان ہے حالانکہ اللہ کیلئے کوئی کام مشکل ہے نہیں تو قرین اس کی جواب دیا ہے کہ اس جملہ سے جو معلوم ہے کہ کام پہلی مرتبہ مشکل ہے دوبارہ آسان یہ بنسبت عباد کے یعنی انسان جو کام پہلی بار کرتا ہے وہ مشکل معلوم ہوتا ہے جو دوبارہ کرتا ہے تو یہ بنسبت خدا کی نہیں خدا کو اول اور دوبارہ برابر ہوتا ہے وَأَمَّا شَطَمُهُ اِيَایَا او ارچی گالی ہے انسان کی مجھے وَقَوْجُهُ وَيَهِ قَالَ اِتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا یہود نے کہا تھا عزیرون ابن اللہ عیسائیوں نے کہا تھا عیسی ابن اللہ مشرقین مکہ نے کہا الملائکت بنات اللہ تو سب متفقق ہو گئے تھی خدا کی اولاد ہے اللہ نے فرمایا وَأَنَا الْأَحَدُ میں احَد ہوں ایک واحد ہوتا ہے ایک احَد ہوتا ہے احَد بھی ایک کو کہتے ہیں واحد بھی ایک کو کہتے ہیں لیکن فرق ہے کہ واحد اس کو کہتے ہیں جس کے امثال ہو جس کے جیسے دس کا نوٹ دس کا نوٹ ایک ہے یا دو ہے ایک ہے لیکن اس کے اور بھی یہ بھی دس کا نوٹ ہے یہ بھی دس کا نوٹ ہے یہ بھی دس کا نوٹ ہے اگر دس 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 جب ہو جائے تو صحبان جاتے ہیں اور ایک احَد ہے احَد اس کو کہتے ہیں ایک ہو او امثال بھی نہ رکھتا ہو جیسے میری جیب میں ڈالر ہو تو ڈالر ایک بھی ہے اور یہاں اس کا مثل بھی نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میں ذات میں بھی ایک ہوں اور میری سوا میرے امثال بھی نہیں اتسمت میں بھی نیاز ہوں دیکھو انسان جب مختاج ہوتا ہے تو یا معفوق باب کا مختاج ہے یا متحت ولد کا مختاج ہے یا ہمسر دوست کا مختاج ہے اور اللہ فرماتے ہیں میں نے کسی کو جنا نہیں ہے میں اولاد کا مختاج نہیں ہوں ولم اولد مجھے نہیں جنا گیا میں والد کا مختاج نہیں ہوں ولم یکلیکو خوان احد اور میرا کوئی ہمسل ہمعصر دوست کا بھی مختاج نہیں ہوں تو معاوین تو تین ہوتے ہیں نیچے باپ اولاد کا مختاج ہے کہ میری مرنے کے بعد ان سے میرا نام زندہ ہو گیا اللہ مرتا نہیں ہے تو اولاد سے ان کا نام کیسے لیتا ہو گیا اور کبھی اوپر کا مختاج ہوتا ہے بچے باپ کے مختاج ہوتا ہے کانیشینے اور خرچے میں اللہ فرماتے ہیں میں اوپر کبھی مختاج نہیں ہوں اور کبھی لوگ دوستوں سے مدد لیتا ہے فرمائے ولم یکلیکو خوان احد میرا کوئی ہممسل برابر بھی نہیں ہمسر بھی نہیں تینوں کی نفیقیں وفی روایت ابن عباس واما شتمہو ای آیا ہر کی گالی ابن آدم کی ہے مجیفہ قولہو وہ قول ابن آدم کا ہے لی ولد کہ میری اولاد ہے اللہ فرماتا ہے وسبحانی ان اتخیز ضعیبت ان اولادا میں پاکو کہ میں بیوی بنا لوں یا اولاد بنا لوں ٹھیک ہے واہ